موسیقی 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 سیٹ نے مختلف موضوعوں پر موضی سرکار کو گھیرنے کی کوشش کی اسی طرح سے سابق وزیر ستی جرکیونی نے بتایا کہ موضی حکومت صرف جملوں کا وعدہ کرتی ہے ڈیزل پیٹرول کے داموں میں ہر روز اضافہ کیا جا رہا ہے جس سے دیش کی عوام پریشان ہے جب ان سے پوچھا گیا کہ بھاجپا حکومت آپ پر کوئی نائنٹین قانون کی خلاف عرضی کے تحت مقدمہ دائر کر سکتی ہے اس پر ستی جرکیونی نے کہا کہ پہلے بھاجپا پر مقدمے دائر کیا جائے کیونکہ انہوں نے کوئی نائنٹین قانون کی خلاف عرضی بارہا کی ہے اور ہم سب جانتے ہیں کہ بھاجپا کے بڑے بڑے قائد کتنی بڑے اجلاسوں میں بے خواب گھوما کرتی تھے انہیں مقدمہ کرنے کے لیے کہو ہم بھی کریں گے لکشمی حبار کرنے بھی سوال کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں پر گیس لیے تماشا کرنے والی سپنوٹی رانی کہاں ہے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو تب بڑھایا جا رہا ہے جب کچھے تیل کی قیمت انتہار نچلے سطح پر اسی وقت تیز بارش شروع ہوئے اور بارش کے وقت ہی مطالبہ پیش کیا گیا تھا جتو ان صحافیوں پر ہوتا ہے جب بھاجپا کے کسی بھی قائد سے سوال کرنے کی ہمت نہیں ہوتی کیا بیلغام میں کوویڈ نائنٹین قانون کی خلاف فرضی بھاجپا ہونے نہیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کانگریس والے کانگریس کی حمایت کر رہے ہیں لیکن میڈیا کا کام ہوتا ہے پترکار کا کام ہوتا ہے صحافی کا کام ہوتا ہے کہ وہ سکتہ سے سوال کرے لیکن یہاں نظر آتا ہے کہ سکتہ سے نہیں وپک سے سوال پوچھے جاتے ہیں مہنگائی کے لیے موڈی نہیں نیرو کو ذمہ دارہ جاتا ہے چین کی گھسپیٹ بھاجپا موڈی کی گرد پولیسیوں سے نہیں بلکہ 1962 میں کانگریس کی وجہ سے اور بھی تاجوب تو اس وقت ہوتا ہے جب گودی میڈیا اور اندبک دیش ہیت کو نظر انداز کر کانگریس کو ذمہ دارہ ٹھہرانے لگتے ہیں مہنگائی بے روزگاری خودکشی بھکمری فساد مذہبی تشبدود گو رکشہ کے نام پر بے گناہوں کی جان لینا مابلین چنگ لو جہاد آزان تلاک آخر کہاں تک لے جاؤ اور دھرم مذہب کے نام پر کب تک لوگوں کو گمراہ کرتے رہو گے میں ان صافیوں سے بھی سوا کرنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ وپکچ کو کٹگرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگ تانتر جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے تو سوال سکتہ سے کرنا پڑے ورنہ ضمیر فروش لوگ پھر کسی بھی مہکمے میں پیشے میں کیوں نہ ہو اس دیش کا بھی سعودہ ایک وقت کر دیں گے اور مہتما غاندی کی بجائے گوڑ سے زندہ باد کے نعرے لگانا دیش بھکتی بن جائے گا ضرورت ہے دیش کے نوجوانوں کو جاگنے کی اور اس لوگ تانتر کو بچانے کی ورنہ دیش موجودہ وقت میں جس دشاں میں جا رہا ہے سوچنے پر ضرور مجبور کر دیتا ہے اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی